اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے ہم خیانت ہی کہیں گے کہ آپ ایک روایت کو اس میں دسکاری کریں اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کریں یا کچھ چیزیں اسے نکال دیں یہ آپ خیانت کر رہے ہیں اور یہ خیانت ہے جو بھی یہ کام کریں ہمارے سامنے بہت ساری ایسے مثالیں موجود ہیں خود اہل سنت کی کتابوں سے جس میں یہ کام کیا گیا ہے کہ اپنے لوگوں کے نام چھپانے کے لیے ان کے ناقائص اور عیوب کو چھپانے کے لیے ایسے حرکتیں کی گئی ہیں کہ وہاں پہ جو ان کے مقدس شخصیات ہیں ان کے ہاں ان کے نام کو چھپایا گیا ہے یا ان کے کاموں کو چھپایا گیا ہے ہم نے پچھلے تین قسطوں میں آپ کے سامنے رکھ لیے یہ باتیں کہ دیکھیں شراب کی بات جو صحابہ کے درمیان میں تھی کوئی شخص شراب پیتا ہے کوئی اسے بیچ ڈالتا ہے ان چیزوں کو چھپایا جاتا ہے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا چونکہ اگر لوگوں کے سامنے لایا جائیں تو پھر جو اصل عقیدہ انہوں نے بنایا ہے وہ ذریعہ سوال آتا ہے پھر وہ لوگ نہیں مانیں گے لوگ پھر اس عقیدے پر سوالات اٹھائیں گے آپ خود ہی فرض کریں کہ آپ کے معاشرے میں اگر کوئی شخص ہے اور وہ شرابی ہے کیا آپ اس کے لیے ذرہ سے بھی کسی تقدس کے قائل ہوں گے کیا آج تک آپ نے کسی شرابی کے لیے کوئی عزت اور احترام کی نگاہ سے کسی شرابی کو دیکھا ہے کیا آج آپ کسی شرابی سے محبت کرتے ہیں کیا آج آپ کسی شرابی کے لیے ان کا محبت جو ہے اپنی دل میں آپ رکھتے ہیں کیا آج تک آپ نے کہا ہے کہ کوئی شرابی ہمارے لیے وہ رول مارڈل ہے نمون عمل ہے کہ آج تک آپ نے کسی شرابی سے محبت کے درس دیئے ہیں کیا آپ کا ذہن یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ کسی شرابی سے محبت کی جائے تو پچھلے تین قیسطیں ہم نے اس بات پر آپ کے سامنے رکھ لیں کہ دیکھیں یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو یا شراب پیتے تھے خود یا انہیں بیش ڈالتے تھے لیکن اہل سنت اس کے باوجود بھی ان سے محبت کرتے ہیں ان کے نعرے لگاتے ہیں ان کو جنتی کہتے ہیں نیز اور پھر آ کر جب ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں ان سرابن شرابی ہیں پھر ان کے محدثین نے بعض محدثین نے ان احادث کو چھپانے کی کوشش کی ہیں اس میں نام ختم کرنے کی کوشش کی ہے حضف کرنے کی کوشش کی ہے اور نام مٹھانے کی کوشش کی ہے یا ان کے جو کام ہیں اور نقائص ہیں اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے یہ ہم نے کچھ قسطوں میں آپ کے سامنے پیش کی آج جو ہم بیان کریں گے وہ ایک مشہور حدیث ہے آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ جب امیر شاہ معاویہ مدینہ آتا ہے تو مدینہ میں سعید بن ابی وقاس کو کہتے ہیں کہ کیوں تم حضرت علی مولا علی علیہ السلام پر لانت نہیں کرتے کیوں اسے گالیاں نہیں دیتے کیوں اسے برا بلا نہیں کہتے تو یہ حدیث موجود ہیں جو مسلم میں بھی ہے لیکن میں مثلا آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ حدیث کتاب السنن المعروف بسنن القبرا یہ سنن قبرا النسائی سنن قبرا النسائی کہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کتاب اس کے صفحہ نمبر 372 پہ حدیث نمبر 8584 یہ حدیث آپ چیک کر سکتے ہیں میرے اور بھی زنگ کروں تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو یہ حدیث آپ دیکھیں یہ وہاں پہ بھی موجود ہیں یعنی مسلم میں بھی موجود ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ آمیر بن سعید کہتے ہیں سعید بن ابی وقاس کا بیٹا آمیر وہ کہتے ہیں کہ قَالَ مُعَوِيَ لِسَعَدْ بِنْ أَبِي وَقَاس مُعَوِيَ نے کہا سعید بن ابی وقاس کو مَا مَنَعَكَ أَن تَصُبَّ عَلِي بْنَ عَبِي طَالِب تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم علی بن عبی طالب کو گالیاں دو یعنی اس کا مطلب کیا ہے مَا مَنَعَكَ یعنی تم کیوں علی کو گالیاں نہیں دیتے کیا وجہ ہے کیوں دیتے نہیں جو گالیاں یہاں پہ الفاظ اور بھی ہیں روایات میں کہ امَرَ مُعَوِيَ سَعَدًا مُعَوِيَ نے سعید کو حکم دیا اور اس کی اوپر دیگر دلائل بھی موجود ہیں کہ دیگر علماء اہل سنت نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ یہاں پہ مراد یہی ہے کہ وہ اتنے حکم دیا تھا کہ تم علی کو برا بھلا کہیں اور اس کی اوپر بہت سارے شواحی دیگر بھی موجود ہیں ہمارا ابھی فی الحال جو ہے وہ حدف نہیں ہے کہ ہم آپ کو بیان کریں کہ اتنے گالی دی ہے نہیں دیا ہے حکم دیا ہے نہیں دیا ہے ہم صرف آپ کی کتابوں میں آپ کی خیانتیں دیکھا رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے مگر آپ کیا کرتے ہیں آپ اس میں وہ خیانت کر جاتے ہیں اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں تین خوبیاں جو حضرت علی میں موجود ہیں تین فضائل جو حضرت علی کے ہیں تو میں انہیں کبھی بھی گالیاں نہیں دوں گا رسول اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لئے تین آجائے اگر وہ تینوں میں سے کوئی ایک موجود ہے میرے لئے بڑھیں سعادت کی بات ہوتی اور پھر انہیں بیان کی ہے ایک وہی مباحلہ کی بات یہ ہے پھر وہ روایت جو لے کے آئے ہیں وہ حضرت مولا علی کے لئے جو حدیث منزلت ہیں وہ بیان کی ہیں تیسرے جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ خیبر کے موقع پر جب مولا علی کو وہ پرچم دیا گیا ہے اور رسول اللہ نے جو حدیث بیان کی یہ تین حدیثیں یا تین واقعات انہوں نے بیان کی ہیں اب اینڈ پہ آپ دیکھیں اینڈ پہ یہاں پہ کیا ہے اینڈ پہ ہے کہ واللہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مَا ذَكَرْهُ مُعَاوِيَ بِحَرْفٍ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ جب یہ کچھ سعاد بن ابی وقاس نے سنایا یہ باتیں تو پھر معاویہ نے حضرت علی کو جب تک وہ مدینے میں تھا پھر وہ حضرت علی کی خلاف کچھ نہ بول سکا یعنی یہ دیکھیں یہ احادیث ہیں یا آپ کی کتابوں میں ہیں اب جو یہاں پہ میرا جو ہے وہ اب یہاں پہ دیکھیں معاویہ کا لفظ ہے اور یہاں پہ دیکھیں قَالَ مُعَاوِيَ لِسَعْد یہ دو الفاظ جہاں پہ نیچے انڈرلائن بھی ہیں یہ آپ دیکھتے رہیں کہ دیگر کتابوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ خصائص امیر المومنین علی علیہ السلام میں نسائی کی کتاب ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی وئی حدیث سیم اسی طرح ہی آئی ہے قَالَ مُعَاوِيَ یہاں پہ بھی مُعَاوِيَ موجود ہیں نیز حدیث کے اینڈ پہ بھی مُعَاوِيَ موجود ہیں ذَكَرَهُ مَا ذَكَرَهُ مُعَاوِيَ بِحَرْفٍ خَتَّ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ اب البحر الزخار یعنی مسند بزار جو مشہور ہے اس کی تیسری جلد پہ آپ دیکھیں یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو چوبیس پہ حدیث نمبر گیارہ سو بیس پہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں اسے آپ خیانت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے اسے آپ اپنی مرضی کی حدیثوں میں رد و بدل کرنا حدیثوں میں دسکاریاں کرنا یہ نہیں کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے یہ وہی روایت ہے اسی سنت کے ساتھ ہے لیکن کیا کہیں قَالَ رَجُلُونَ لِسَعَدِ بْنِ عَبِي وَقَارِ لِسَعَدْ مَا مَا يَمْنَعُكَ أَن تَصُبَّعَ عَلِيَن وہ نام معاویہ کا یہاں پہ نکال دیا ہے قَالَ رَجُلُونَ ایک شخص نے کہا کیونکہ انہیں پتا ہے نا کہ حدیث کا معنی کیا ہے حدیث کا معنی تو یہ ابھی یہ آج کل وڑتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ صرف پوچھا ہے اور یہ سب کا معنی وہ بنتا ہے یہ بنتا ہے تو یہ خود یہ تحریف تمہارے محدثین کی طرف سے یہ دلیل ہے کہ یہ معنی کس میں ہے یہ معنی یہ ہے کہ معاویہ نے حکم دیاتا ساتھ کو کہ تم کوئی گالیاں نہیں دیتے گالیاں دو لانت کرو مولاری پر اینٹ پر آپ دیکھیں جو حدیث کا آخری حصہ ہے وہاں پہ بھی پھر یہی کام کیا ہے فَلَا وَاللَّهِ مَا ذَكْرَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ معاویہ کا نام یہاں سے پھر انہوں نے ہٹا دیا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے مَا ذَكْرَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِحَرْفِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَجْنَ اس شخص نے پھر علی کو ذکر ہی نہیں کیا علی کا تذکرہ نہیں کیا یہاں تک کہ مدینے سے نکل گیا یعنی علی کو برا بلا نہیں کہا حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَ یہاں تک کہ وہ مدینے سے نکل گیا دیکھیں میرے بھائیوں یہ بات بلکل واضح ہے کہ اس حدیث میں انہوں نے تحریف کی ہے اور تحریف کے شکار کی ہے اب اسی روایت کے ایک اور تحریف میں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں کہ اس روایت میں ایک اور تحریف بھی ہوئی ہے یعنی وہ تو ایک تحریف تھی نا اب دوسری تحریف بھی آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں یہ صحیح مسلم آپ دیکھیں صحیح مسلم میں یہاں پہ یہ حدیث نمبر ہے دو ہزار چارسو تریاسی امر معاویت بن ابی سفیان سعادن معاویت بن ابی سفیان نے حکم دیا کس کو سعاد کو فقال ما منعک انت سبح ابات راب سعاد کو حکم دیا اب اس کا ترجمہ کریں نا امر معاویت بن ابی سفیان سعادن معاویت نے سعاد کو حکم دیا کس چیز کا حکم دیا تھا یہ خود بتا رہے نا تم کیوں گالیاں نہیں دے گالیاں کو گالیاں دو پھر پوچھے کیوں گالیاں نہیں دیتے حضرت علی کو تو وہ حدیث پر وہی ہے کہ وہ سعاد بن ابی وقعات کہتے ہیں کہ مجھے وہ تین باتیں جو رسول خدا نے مولا علی کے بارے میں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے وہ مجھے یادت میں کبھی بھی گالیاں نہیں دوں گا یہ آپ دیکھیں یہ صحیح سننہ ترمزی صحیح سننہ ترمزی ناصر الدین البانی کی جو انہوں نے ترمزی کے صحیح روایات جمع کی ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہی روایات اسی سنت کے ساتھ کیا ہیں معاویت بن ابی صفیان سعدل معاویت بن ابی صفیان نے ساتھ کو حکم دیا کیوں حضرت علی کو تم گالیاں نہیں دیتے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور تحریف کی گئی ہے اسی روایت میں اور وہ کیا ہیں اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مسند سعاد بن ابی وقعات سعاد بن ابی وقعات کی مسند کس نے لکھی ہے الامام الحافظ ابی عبداللہ احمد بن ابراہیم بن کسیر یہ متوفق کم ہیں دو سو چیالیس ہجری میں یعنی یہ دو سو چیالیس ہجری میں یعنی امام بخاری سے یہ پہلے فوت ہوئے ہیں یہ اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر اکاون پہ جو نقل کرتے ہیں لے کے آتے ہیں کیا ہے یہاں دیکھیں یہاں پہ کرتے ہیں دخل سعاد علا رجل سعاد ایک شخص کے پاس آیا فقال تو اس شخص نے کہا مَا يَمْنَوْكَ أَن تَصُبَّ أَبَا فُلَانٍ یعنی آجاؤ معاویہ کے نام بھی ہٹا دو حضرت علی کا نام بھی ہٹا دو تاکہ کسی کو پتا ہی نہیں چلے کہ یہ معاویہ نے حکم کس کے بارے میں دیا تھا یہ حضرت علی کو گالیاں دینے کا حکم دیتا سعاد کو کہ حضرت علی پہ گالیاں دو یعنی لانتان کو حضرت علی کو تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ خود معاویہ کا نام بھی ہٹا دیا ہے اور مولا علی کا نام بھی ہٹا دیا ہے تو تمہیں کیسے پتا چلے گیا کہ کس نے کس کو حکم دیا ہے صرف سعاد کا نام لکھیں دخل سعادن علی رجل اور پھر باقی نام ہٹا دیا حالانکہ سند وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا یہ آپ دیکھیں مسند امام احمد بن حنبل یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے یہاں پہ جزء سالس یعنی تیسری جل پہ صفحہ نمبر صفحہ نمبر بنتا ہے 160 اور حدیث نمبر بنتا ہے 1608 یہاں پہ یہ دیکھیں یہ روایتہ دیکھیں یہاں پہ وہ جو بات تھی نا پہلے والی کہ معاویہ نے سعاد کو حکم دیا کہ تم کیوں حضرت علی پہ لانت نہیں کرتے ان کو سب نہیں کرتے اس مکمل اس فکرے کو یہاں سے نکال دیا ہے انعبی کہہ کر مکمل نکال دیا پھر کہا سمئے تو رسول اللہ سعاد کہتے ہیں میں نے رسول کو سنا ہے کہ مولا علی وہ جو ہے حدیث منزلت بیان کی ہے خیبر والی حدیث بیان کی ہے پھر مباہلے والی حدیث بیان کی ہے لیکن وہ جو پہلی بات تھی کہ معاویہ نے حکم دیا کہ اے سعاد تم کیوں سب نہیں کرتے حضرت علی پر معاویہ نے کہا میں نہیں کروں گا سب چونکہ یہ تین خسلتیں حضرت علی یہ تین فضائل حضرت علی میں ہیں تو میں نے سب نہیں کرنی اس بات کو ہٹا دیا نکال دیا اور فور انڈیرک کیا شکریہ سعاد نے کہا میں نے رسول سے سنا ہے بھائی جی وہی سند ہے وہی راوی ہے وہی روایت ہیں تو کیوں یہاں پہ محدث نے آ کر وہ حصہ نکال دیا ہے کیوں نکالا ہے اسے آپ نہیں کہیں گے تحریف تو اور کیا کہیں گے یہی تو کہیں گے کہ یہ تحریف ہے یہ میرے بھائیو اسی روایت میں دو تحریفیں میں نے آپ کو دکھا دی کہ دیکھیں یہ جو روایت ہے اس میں دو طرح کی تحریفی ہے بعضوں میں آکے معاویہ کا نام ہٹا دیا ہے دوسری جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں معاویہ اور سعاد ابن ابی وقاس دونوں کے نام ہٹا دیا ہے تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو جائے اب میں آپ کو ایک اور تحریف بھی اسی روایت میں دکھا دیتا کہہ لیسونت نے اسی روایت میں ایک اور تحریف بھی کی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہے صحیح مسلم یہ صحیح مسلم کے صفحہ نمبر دو سو اکاون پہ یہ روایت آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو دکھا ہی امر امو آویت ابن ابی صفیان سعادن اب اس میں جو تحریف ہیں وہ بڑی زبردست ہیں یہ سنن ترمیسی سے بھی دیکھیں یہ بھی میں نے آپ کو دیکھا ہی یہ بھی اسی طرح روایت موجود ہے یہ مسند احمد کیا آپ دیکھیں مسند احمد مسند احمد بن حنبل میں یہاں پہ پورے اس جملے کو جو ہے وہ نکال دیا ہے پورے اس جملے کو تو پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ آپ کے لئے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل واضح ہے اہلی سنت نے اپنی کتابوں میں وہ تحریف کی ہیں اہلی سنت نے اپنی کتابوں میں روایات کی تحریف کی ہیں ان روایات کو آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ آپ نکال دیرے ہیں روایات اور یہ تین طرح کی تحریف میں نے آپ کے سامنے رکھ لی کہ دیکھیں ایک تحریف یہ کی ہے کہ وہاں پہ معاویہ کے نام کے جگہ پہ فلان لکھا ہے رجل لکھا ہے دوسری تحریف یہ کی ہے کہ معاویہ کا نام بھی ہٹا دیا ہے مولا علی کا نام بھی ہٹا دیا ہے تیسے تحریف یہ کیا ہے کہ پورا جملہ ہی نکال دیا ہے پورا جملہ لیکن ظاہر ہے آپ لوگوں کے لئے واضح ہیں لوگوں کے لئے واضح ہیں آپ کے بعض محدثین نے یہ ناکام کوششیں جو کی ہیں یہ ان کے کسی کام بھی نہیں آ لی اور یہ نہیں کر سکتے اسے پر اقتفاق کرتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے کلپ ہیں اس میں بھی ہم یہی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ انہوں نے تحریفات کی ہیں اپنی کتابوں میں اور وہ تحریفات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اسے پر اقتفاق کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ